اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ احمد بسرا اور آپ دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل بسران پوپس فرینڈز اس سے پہلے میں آپ کو جو دو ویڈیوز کے ٹوٹوریل دھانا چکا ہوں فائیور کے اس کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کس طرح سے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دوسرے ٹوٹوریل کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی جو گیگ ہے فرسٹ گیگ ہے اس کو پروفیشنل طریقے سے آپ لوگوں نے لگانا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس گیگ کو آپ لوگوں نے پرموٹ کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے آپ لوگوں نے آرڈر لینا ہے گیگ لگانے کے بعد آپ لوگوں نے بیٹھنا بلکل نہیں ہے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ گیگ بنا لیتے ہیں اور یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آٹومیٹکلی ان کو آرڈر ملیں گے لیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کرے تھا کہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے جو آپ لوگوں کا فائیور کا آکاونٹ ہے اس کو سائنن کر لینا ہے لاغن کر لینا ہے اس کے ڈیش بورڈ میں چلے جانا ہے یہاں سے رائٹ کارنل میں چی دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپشنز ہیں یہاں سے آپ لوگوں نے ڈیش بورڈ کے اوپر کلک کرنی ہے آپ لوگوں کی گگ ہے اس کو آپ لوگوں نے کس طریقے سے لینے ہیں اس کے امپریشنز کس طریقے سے لینے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے گگز کے اوپر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں جی ویٹ کریں یہ گگز اوپن ہو گئی ہے میں نے یہاں پہ ابھی تک تین گگز لگائی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا آرائی امپریشنز فرسٹ گگر ٹوئنٹی تیری کلکس وان ویو سکسٹی سیون آرڈر کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ اکاؤنڈ میں نے بلکل فریش بنایا ہو آپ لوگوں کو صرف سکھانے کی گرد سے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں جو گگز لگائی ہوئی ہیں ان کا یہ جو اینلیٹکس ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں یہ فرسٹ گگ کو ہی ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل رائٹ میں آپ لوگوں نے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈراب ڈاؤن کا بٹن نظر آ رہا ہے یہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے ٹیپ ہے وہ اوپن ہوگا ٹھیک ہے یہ پاپ اپ ہے یہ یاد رکھیں یہ پاپ آپ کے سامنے جو اوپن ہو رہا ہے اس کے اندر یہ مختلف آپ کو لنکس نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ نے لنک ٹیم ٹویٹر فیس بوک وٹس اپ جس سب جتنے بھی سوچل نیٹورکس ہیں ان کے اندر اپنی گک کو آپ لوگوں نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے کپی کر لینا ہے اگر آپ کسی کو پرسنلی بیجنا چاہتے ہیں یا ای میل بھی بیجنا چاہتے ہیں یا ٹیلی گرام یا کسی بھی اور سوچل نیٹورک کے نظر سے بیجنا چاہ رہے ہیں یا ایس ایم ایس میں بیجنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ لوگوں نے کپی کر کے اس لنک کو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ فیس بوک پہ آپ لوگوں نے کس طرح سے شیئر کرنا ہے میں یہاں پہ آپ کو صرف ایک ہی آپ لوگوں کو بلکل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی پھر بھی اگر آپ لوگوں کو مشکل ہو تو آپ کے منٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو اس کے بھی مزید تفصیل بتا دوں گا تو یہ جو فیس بوک ہے یہاں پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں نے اپنے فیس بوک اکاونٹ کے اندر جا کے فری لانسر لکھیں گروپس لکھنا ہے اور مختلف گروپس جوائن کرنا ہے جو فری لانسر گروپس ہیں جو آپ کو ورک آفر کرتے ہیں اور جو آپ لوگوں کو یہ پہلے سی جاب آپ کو ملے گی تو یہاں سے آپ لوگ نے فیس بوک کے اوپر کلک کر لینا ہے یہ دیکھیں جی پاپ اپ 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 اوپن ہو گئے یہ آپ کے سامنے بلکل یہ پاپ اپ 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 اوپ او رہا ہے فیس بوک کا اس کو یہ ڈریک کر لیتا ہوں اچھا ذرا اس کو تھوڑا یہ دیکھیں جی اچھا یہ ہے وہاں پہ سیم سیم وہی تھامنیل یہاں پہ ہے اچھا یہاں پہ اگر آپ کچھ لکھنا جاتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو شیئر ٹو نیوز فیلڈ اور سٹوری یہ تو کلک کر دین ہے لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ شیئر کریں گے اپنے ٹائم لائن پہ شیئر ہو جائے گی لیکن مزید زیادہ سے زیادہ ویوز کے لیے آپ لوگوں نے ہی کے لیے گیا گیا نا یہاں سے آپ لوگوں نے کلک کرنا اوپر یہ والا پینل جو ہے یہاں سے گروپ نے کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں شیئر اینگروپ پہ کلک کر دینے تو گروپ پہ کلک کریں گے تھوڑا اپنے پہ کو ویٹ کریں یہ دیکھیں جی کہ یہاں پہ یہ گروپ کا آئیکن Abi 대박 میں پہون سی گروپ میں آپ لوگوں نے جوائن کی ہوں گے تو یہاں پہ آپ نے فری لانسل لکھنا ہے جو بھی آپ لوگوں نے گروپ جوائن کی ہے لیکن یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے جس سے آپ لوگوں کو فریلانسر جابز ملیں گے کیونکہ وہ بھی گروپس جوائن کریں گے اس سے آپ کو ویوز تو مل سکتے ہیں لیکن لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوگے لیکن فریلانسر جو گروپس ہوں گے اس کے اندر صرف وہی لوگ آئیں گے جو لوگ فریلانسنگ جابز میں انٹرسٹڈ ہیں جن لوگ پر پاس کو کام ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں آپ کسی کو بھی یہ کوئی بھی میں آپ کو ایک صرف مسال کے طور پر بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی جاب ہائی رہے ہیں ایک فریلان شائر دیکھیں یہ سارے آپشنز ہائیڈ ہو کیونکہ یہاں سے آپ لوگوں نے پوسٹ ٹو فیسبوک کر دینے اس کو پروز ہو جائے گا اور اس کے بعد جو پاتپ ہے یہ گائب ہو جائے گا یہاں سے آپ لوگوں نے پھر اسی طرح سے کرنا ہے پھر شہر کرنا ہے پھر فیس بوک پہ جانا ہے پھر نیکسٹ اگلا گروپ اگلا گروپ جتنی ہی جالا زیادہ گروپ سے آپ شیئر کریں گے آپ اس کو شیئر کریں تو یہ تو طریقہ ہو گیا آپ لوگ کے لیے ایمپریشنز اور زیادہ زیادہ کلکز اور وی ڈنے گا ابھی رہ گا سوال کہ آپ لوگوں نے آرڈرز کس طرح سے لینے ہیں تو اس کیلئی آپ لوگوں نے یہاں سے کیا کرنا سب سے ڈ ساپس اینڈ کے اوپر یہ دیکھو ہے کمیونٹی کمیونٹی گئر آبے لکھا ہوئے مور یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی لکھا ہوئے بائے رہویسٹ پرموڈ یورسلس آلن آن لائن کورسز کنٹیپس تو آپ نے یہ اس پر کوئی کرنا ہے فرسٹ والے آپشن پہ بائی ریکویسٹ پہ اس کو کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گا اچھا یہ دیکھیں جی ابھی میرے پاس وہ کیا کہہ رہا ہے تھیری آفرز لیفٹ ٹوڑے کیونکہ یہ دیکھیں سینٹ آفرز وہ بتا رہا ہے جی آپ لوگوں نے یہ میں کلک کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آرریڈ آفرز سینٹ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آرریڈ اس آکاؤنٹ کے حوالے سے آفرز سینٹ کر چکا ہوں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس تین آفرز رہتی ہیں تو ایک دن کے اندر آپ میکسیمم ٹین آفرز سینٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے جو بھی آپ لوگ کریکٹریہ ہوگا جو آپ لوگ کام کر رہے ہوں گے آپ کے ورک کے حوالے سے آٹومیٹکلی آپ کو صرف وہی آپ کو یہاں پہ باہر ریکویسٹ شو ہوں گی جو آپ کے کام کے حوالے سے ہوں گی فارمیمپل ابھی میں جو ویب سیٹ ڈیزائننگ اور جو ہے فوٹو شاپ کا کام کر رہا ہوں تو یہاں پہ مجھے صرف ورڈ پرس اور ویب سیٹ ڈیزائننگ کو فوٹو شاپ سے ریلیٹڈ آفرز جو ریکویسٹ ہوں گی تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے سینٹ آفر پہ کلک کر لینے ٹھیک ہے یہ پہلے آپ نے اس کو گوھر سے پڑھ لیں گے وہ کہہ کہہ رہا ہے یوزنگ سیریز انجنویٹ چیز آرہا سینٹ پلاغین فورڈ پرس ایک میں اس میں بلکل بھی انٹرسٹل نہیں ہوں لیکن آپ لوگوں کے لئے اس کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سینٹ آفر کس طرح سے کرنا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے سینٹ آفر یہ دیکھیں جی یہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آگے یہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ کون سی گگ اس سوالے سے آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسی گگ پہ آپ آفر دینا چاہ رہے ہیں تو میں یہ کر دیتا ہوں دیتا ہوں اس پر کلک کر دیتا ہوں اچھا یہ ڈسکراب یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے آپ لوگوں نے اس کو لکھنے ہیں جو لکھنے کا طریقہ ہے سر آئی ایم پروفیشنل آپ نے اپنے پروفیشنل کے حوالے سے جو آپ لوگوں کا ایکسپیریئے ہیں وہ یہاں پہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے ایکسپیریئنس یہ میں لکھ رہا ہوں مور دن نائن یاپس یہ میں نے صرف شارت سے ایک ڈسکرپشن لکھئی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو کرکشن کر لیتے ہیں اس پر ہوگی ہے یہاں پہ بھی اس کو بھی اس پر لکھنے کے جو اہر آ رہا ہے اچھا سوری یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے یہ ابھی صرف 77 جو کریکٹرز ہیں میں نے یہ ڈسکرپشن لکھئی ہے لیکن آپ پندرہ سوڑ جو لفظ ہیں وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 1500 کریکٹرز کا آپ جو ہیں وہ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ایک کوشش کرنی ہے کہ ایسی ڈسکرپشن لکھیں جس کے اندر اگلے بندے کو امپریس بھی کرنے اور اس کو اپنا اپنا انٹروڈکشن بھی کروا دیں کہ بھائی میرے پاس یہ ایک سپنیس ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں یہ میری جو جو مہارت ہے اس فیلڈ میں میں یہ کر سکتا ہوں یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے توٹل آفر اماؤنٹ اب یہاں میں دیکھیں اس نے بجل دیا ہو تھا 50 ڈالر کا لیکن آپ اسے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو مناسب لگتا ہے کہ بھائی یہ کام میں اتنے ڈالر میں کر سکتا ہوں فار ایزمپل میں کوشش کروں گا میں اگر اس نے پچاس کا بجل دیا ہے تو میں اس کو بتاؤں بھائی میں چاریس ڈالر میں کر کے دوں گا تمہیں ڈیلیوڈ ٹائم وہ سیون ڈیز کہہ رہا ہے اور مجھے پتا ہے لیکن یہ چیز یہ ہے دیکھیں کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پہلے سٹیبل کرنا ہے کہ ہاں بھائی اتنے میں میں کر سکتا ہوں یہ مجھے جو میں آفورڈ بھی کرتا ہوں یا نہیں کرتا یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اس کو فیفٹی ڈالر کا اس کا بجلڈ ہے اور آپ اس کو آفر دے دیں فورٹی ڈالر کی جبکہ آپ کی کاؤس تھی اس پر ہنڈر ڈالر آ رہی ہو وہ کہہ رہا ہو آپ کو بھائی کوئی پریمیم تھیم لگانی ہے یا کوئی ایسا کام جو آپ کو خود پے کرنا پڑ جائے تو یہاں بھائی دلیویڈ ٹائم وہ سیون ڈیز کا کہہ رہا ہے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں بھائی ٹھیک ہے ڈیفائن ڈا آفرس کو نمبر آف پیجز یعنی میں یہاں پہ اس کو اپنی جو یہ ہر بندے کو اس کی آفر کے حوالے سے اور اس کے جو ورک ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ الگ الگ آپشن آئیں گے ٹھیک ہے تو وہ پوچھ رہا ہے آپ اس میں کیا کیا کر کے جنی اس کو ذرا وہ ایکسپلین کر رہا ہے میں کر دیتا ہوں یہاں سے جو ہی میں سبمیٹ آفر کروں گا ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے مثال بھی دیتا ہوں میں اس کو سبمیٹ نہیں کر رہا تو یہ ریکھیں اس طرح سے جیسے کہ آپ سبمیٹ آفر کریں گے تو اس طرح سے آپ کو آ دے گا کہ آپ لوگوں نے بھائی یہ آفر سبمیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے ریکویسٹ سینٹ اور اس طرح سے آپ کے سامنے وہ آ دے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی ٹیٹوریل میں بالکل کوئی کنفیوجن نہیں ہوگا سمجھنے میں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے ہر دین دس دس آفر جو ہیں آپ اپنی پساند کی مختلف ٹائم میں آپ نے چیک کرتے رہنا اور دس مختلف لوگوں کو آپ نے آفر سینٹ کر دینے جو آپ کے کام کے حوالے سے ہوگی جو آپ کو سمجھ جائے گا جو آپ کو آسان لگے گا آپ کو لگے گا میں یہ کر سکتا ہوں اور بھی دن ٹائم فریم کر سکتا ہوں تو آپ لوگوں نے اس کو آفر سینٹ کر دینی ہے آپ نے بالکل بھی جگنا اور میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں بہت جلد آپ کو آرڈر مل جائے گا بیٹھ کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پساندہ یہ ہوگی اگر ویڈیو پساندہ یہ ہو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ